موسیقی دانہ مبشر آپ کے خطرت میں حاضر جی اس چیز کی اشت ضرورت ہے جی کہ ہم سیکھیں اور سمجھیں کہ قرآن پاک میں کیا کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاہی کریں یا اللہ تعالیٰ کے اخلاف کوئی غلط الفاظ استعمال کریں صرف اور صرف قرآن پاک اس میں کیا کہتا ہے اور کیا ان لوگوں کی سزا ہونی چاہیے اور کون انہیں سزا دے گا طریقہ کار کیا ہے قرآن پاک کی روشنی میں صرف اس پہ گفتگو کریں گے دی آج ہم بے صد ایجب سے موجود ہوں گے دی ڈاکٹر عبداللہ سلامہ پروفیسر ہے رسول الدین اور حدیث کے جی الازر یونیورسٹی ایجب جی کیونکہ وہ عربی جانتے ہیں اور اردو نہیں بیان کر سکتے اردو میں وہ نہیں بول سکتے یا انگلیش میں وہ نہیں بول سکتے تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہر آدمی کو سمجھ آ جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور اردو استعمال کی جائے تو ہم نے ان کی صاحبزادی ریحام عبداللہ جو کہ اسی یونیورسٹی میں الازر یونیورسٹی میں ایجبٹ میں اسسسٹن پروفیسر ہے اردو کی ان سے ہم نے ریکویسٹ کی جی کہ جو بھی ڈاکٹر عبداللہ سلامہ کہہ رہے ہیں جی ان کو ہمارے لیے اردو میں ترجمہ کر کے بیان کر دیں وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہوں گی اور لاہور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب اسے پولیٹیکل اینلیسٹی اور چیرمین ہے ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی سو لیٹس کو فر ایسٹریٹ ٹاکٹی کہ جو بھی شخص گستاخی کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے سزا کون دے گا قرآن پاک کیا کہتا ہے اس میں لیٹس ٹارٹ فرمیہ جی بہت بہت شکریہ رہاں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر مہدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تو شریف لائے جی شکریہ میں سوال کروں گا جی شروع ریحام سے جی اور پوچھنا یہ چاہوں گا سورہ اسرہ آیت نمبر تیتیس کیا کہتی ہوئے جی قرآن پاک کی سورہ اسرہ آیت نمبر تیتیس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَاقِّ اس کا مطلب ہے کہ میں انگلش میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں nor take lies which Allah has made sacred except for just cause یعنی حق کے لئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا یا رسول کی شان میں گستاقی کرنا یہ یہ حق ہے یہ حق نہیں ہے ایسی کوئی مطلب یعنی اگر کسی کو مانا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ قوز کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی حق کی بات نہیں ہے کہ اس کے اس کے لئے مارا جائے دیکھیں اس کے باوجود اللہ تعالی نے انسان کو یعنی انسان کا قتل اللہ تعالی نے انسان کی قتل کا منع کیا ہے آئیو دیر جی جی میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ آپ کو میں انٹرپٹ کروں گا جی اوکے پوچھنا چاہوں گا یہ تھوڑا سا آپ تثیلیں اگر ہمیں بیات بتا دیں ہماری تھوڑا سی کوئیریز ہوں گی بیچ بیچ میں آپ کو رکنا پڑے گا آپ نے کھا آیت تیتیس قرآن پاک کی آیت تیتیس سورہ سورہ اسرہ یہ کہتی ہے کہ نور ٹیک لائف یا وچھ اللہ ہیز ہیز سیکھ ایک سپ فور جس کاز یا وٹ جس کاز یعنی جس کاز ایک اور سورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ این و بلائن و سن و سن یعنی جو انسان کسی قتل کرے یا یعنی آنکھ کے مقابلے میں آنکھ اور حتی دان کے مقابلے میں دان پلینا یعنی انسان کا حق بنتا ہے لیکن اس کے کچھ قوانین ہیں اور یہ قوانین دنیا کے ارباب اختیار کے حق میں ہیں یعنی کہ ہمارے کسی بھی ملک حکام کسی بھی ملک تشریح حکام جو ہوتے ہیں کیونکہ یعنی کہ اگر کسی جس کوٹ میں قاضی ہوتے ہیں جج جہاں پہ میں غلطی پہ ہوں تو پلیز مجھے آپ درست کر دیجئے گا آپ نے کہا جی کہ وہ حکام اس ملک کے وہ حکام ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو سزا دے جو بھی یا نہ دے یا نہ دے ہاں بالکل تو دیکھ میز ان آر کیس ان ایوری قرآن کے مطابق یہ ہوا کہ جو law ہے وہ اس کو سزا دے نہیں یہ حدیث میں ہے یہ حدیث میں ہے جس میں آپ کو کہہ رہی ہی رسول اللہ کی زمانے میں بہت سے کفار تھے اور بہت سے ایسے تھے جو انہیں اسلام اسلام نے اتنی تبدیق کی اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے لیکن اللہ نے رسول کو حکم یہ نہیں دیا کہ وہ جا کے سر قلم کر دیں کیونکہ اسلام دین مخصرت ہے اور جو انسان آج کافر ہے وہ مسلمان بن سکتا ہے تو ہم قتل کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا قتل کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور میں میں آہستہ آہستہ اس لیے چلنا چاہ رہا ہوں جی کہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے جائے اور میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے حفظ یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے بہتر طریقے سے اپنے ناظرین کو سمجھا جا سکے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی شان میں تو غلط الفاظ یوز کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی آپ بتا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوگی اور دنیا میں ارباب اختیار کے ہاتھ میں ارباب اختیار سے مراد ہے ہم کیا لیں اس میرے خاصے سے مراد یہ ہوگا کہ دیکھیں ہر اسلامی ملک میں جو جج ہوتے ہیں یا جو قضائی نظام ہوتا ہے جو کوٹ ہوتا ہے اس میں ہر جج کو اسلام اور اگر روز رائی اسلام کے نکتہ نظر سے اس کو حکم دینا پڑے گا اس کو ہم ارباب اختیار کہتے ہیں جج جو ہیں آج کے زمانے میں جج آج کے زمانے میں قاضی ہوتے آج کے زمانے میں جج کو سزا دے کوئی انڈویجول اس کو سزا نہیں دے دنیا تو جنگل بن جائے گی اس طریقے سے میرے حق میں کوئی برا کہا جس نے اللہ کے حق میں یا رسول صاحب کی شان میں گستاخی کی اور میں جا کر اس کو خود مار دوں تو دنیا نہیں رہی ہی اور اللہ نے بلکل بلکل کلیر الفاظ میں کہا ہے لا تقتلو نفس لا تقتلو یعنی بلکل انہیں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ نہ مارو اس جان کو کیونکہ میں نے شرف مختلقات کا درجہ دیئے دنیا میں اور کسانس اگر لوں گا تو میں لوں گا یا میرے دنیا میں ارباب اختیار لیں گے میرے چھیک میں اسی پوائنٹ پہ جی میں ایک پوائنٹ آف یو لینوں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا بھی اور ان سے بھی ان کے بھی انپوٹ لینوں جی اسی سکتا جو قاضی ہی اس وقت قاضی ہوتے تھے اور آج کے ججز کہلیں یا جوڈیشری کہلیں اس کو یا کوٹس کہلیں اس کو وہ اس کو سزا دے جس بھی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی کی ہو ان کے خلاف کوئی نازبہ الفاظ یوز کیا ہو یا اللہ تعالی نازباللہ اللہ تعالی کی کوئی غلط لفظ استعمال کیا ہو تو اس کی سزا جو ڈیشری دے یہ اس پہ کوئی دوسری رائے ہے آپ کی یا فور جس نہیں میں اس سے بالکل متفق ہوں پہلی بات تو سب سے اہم یہ ہے جو انہوں نے فرمائی جو میں بھی سوشتا ہوں کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں مطابق جگہ آیا ہے کہ اگر کوئی رسول کو خدا کے پیغمبر کو یا اللہ تعالی کے بارے میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی سزا اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ وہ خود اس کو سزا دے گے تو جب اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ سزا وہ خود دیں گے تو انسان کو وہ حق نہیں رہتا کہ وہ یہ فیصلہ کر لے اور انسان بھی وہ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ کیونکہ میرے سامنے اس نے یہ گستاخی کی ہے تو میں اس کو سزا دے دوں یہ حق کسی انسان کو میرے خیال کے مطابق جو ایٹرپٹیشن ہے ان آیات کی قرآن کی اس میں کسی عام انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے البتہ اگر کوئی قانون موجود ہے تو اس قانون کو ظاہر ہے کہ اس قانون کو عدالتیں جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے کے مطابق سزا جو ہے وہ ریاست دیتی ہے اگر قانون متنازہ ہے تو پھر یہ فیصلہ علمی عدبی سطح پہ ہونا چاہیے یہ فیصلہ سڑک پہ نعرے بازی سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس قانون کا کیا مقصد ہے یا یہ قانون ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ ایک علمی عدبی طریقے سے آرگومنٹ کے ساتھ دلیل کے ساتھ منطق کے ساتھ ہونا چاہیے ورنہ جیسا ابھی یہ خاتون فرما رہی تھی کہ دنیا جو ہے جنگل بن جائے گی اور اس میں فساد پیدا ہو جائے گا اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سنجٹیو مسائل جو ہیں جو حساس مسئلے ہیں ان کو علمی عقبی طریقے سے اختلاف رائے کیا جائے اور بندوق کے ذریعے سے یا خود اپنے طور پر سزا دینے کا حق استعمال کرتے ہوئے ہر شخص اگر سزا دینے لگے گا تو یقینا یہ معاشرہ جو ہے جنگل کی شکل اختیار کر لے جو دیکھتے دیکھتے دیکھتے